اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو یہ کہ جو یوکے میں پٹرول کا بہران آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اور یہ ایک دم سے کیوں آیا کہنے کو تو ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ برازٹ ہو گیا ہے اور ڈریوروں کی بہت زیادہ کمی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تیل کا بہرانہ آ گیا اور سپر مارکٹوں میں دوسری چیزوں کی جو ہے وہ بھی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن برازٹ صرف ڈریوروں کے لیے تو نہیں ہوئی وہاں اور بھی بہت سارے ورکرز تھے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے چیز اے کیا کہتے ہیں کنسٹریکشن میں دوسرے میں اس یورپ کے لوگ کام کر رہے تھے تو ان کے حوالے سے بہران کیوں نہیں آیا تو اس کی اس بہران کی میں پوری بتاؤں گا کہ کیوں ہوا اور اس میں پھر ہمارے جو کہ تھم نیل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستانیوں کی کیسے موجین لگیں اور کیسے انہوں نے لوڈیوں ڈالی ہیں اور کیا ہوا سارا تو لیکن اس سے پہلے میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں جو آپ نے آپ کو اقلے کل سمجھتے ہیں پروفیسر ٹائپ جو نے ساری دنیا کوئی پتا ہے ان کو میری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پلیز آپ یہی سے سکپ کر جائیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ویڈیو ہے نئے لوگوں کے لیے جو تو باقی اکثریت ہماری جو ہے نا وہ ویسے ہی اقلے کل ہے تو ان کو تو کوئی بات بتانے کی کیا میری اوقات ہو سکتی ہے تو اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ کرونا دو سال کرونا کا پیریڈ ہے جو چلا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ورک اٹھ ہوم کر رہے تھے تو ظاہر ہے گھر سے وہی کام کر سکتا ہے جو کوئی پڑا لکھا ہوگا کوئی سکیل کسی پاس ہوگا کمپیوٹر کا نالی جو ہوگا اگر آن لائن بزنس کا پتا ہوگا تو ایسے لوگ اکثر وہ کہہ کہتے ہیں میڈل کلاس یا پر میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ایون وہ جو ہے اچھی جابوں بھی ہوتے ہیں تو جاب گاڑییں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پھر بزنس منوں کو بھی جب بزنس من تھے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ لاکھوں نہیں کروڑوں گاڑیاں جو تھی وہ دو سال سے کھڑی ہوئی تھی تو ان کا کوئی وہ آنا جانا کہت تھا نہیں لاک ڈون کی وجہ سے تو ایون جو تیل یہ خریدتی تھی کمپنیاں خرید کے لاتی تھی کیونکہ تیل جو شفٹ ہوتا ہے وہ شپوں کے ذریعے شفٹ ہوتا ہے شپوں میڈل ایس سے یا دوسرے جہاں سے بھی آتا ہے تو ان کو کافی سارے جرمانے کہ وہ یا یہ کہنے پلنٹی دینی پڑ گئی کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ تیل اٹھا نہیں تھے کیونکہ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے کمپنیاں کہ ہم سال میں اتنا تیل نکالیں گے اور اتنا تیل ٹرانسپورٹ کریں گے اتنا تو آگے کیونکہ ریزرڈ جو تھے ان کے جو ٹینکر تھے بنے ہوئے وہ فل ہو گئے تھے اب ٹینکروں میں جگہ نہیں تھی آگے گاڑیاں چل نہیں تھے رہی پٹرول کی جو کنزپشن سی وہ کم ہو گئی تو وہ ریزرڈ پڑا ہوئے تو وہ پیچھے سے کیسے لے کے آئے تو وہ جو جہاں کا تیل تھا وہیں پڑا رہا تو جب یہ انہوں نے لاکڈون کھولا ہے دو مہینے پہلے تین جب بھی ایک دم سے کھولا تو ساری گاڑیاں جب نکلی ہیں لوگ ایک دم سے چھٹیوں پہ گئے ہیں کاموں پہ گئے ہیں پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں تو وہ تو وہ آسا آسا وہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں وہ ریزرڈ ان کا ختم ہو گیا اب وہ اب پیچھے سے تو جو آ رہے ہیں وہ آ رہا آ تو رہا تھا سپلائی لے لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ ایک دن میں اگر دو شپ آ رہے ہیں تین آ رہے ہیں تو وہ ہی آ رہے ہیں اب ایک دم سے وہ پندرہ بیس شپ روزانہ کے تو نہیں لاسکتے تو وہ وہ پیچھے سے روٹین سے آ رہا تھا لیکن جو مارکیٹنگ تھی وہ جو ضرورت تھی وہ ایک دم سے دس گنا بڑھ گئی جیسے کرونا آیا تو وہ پینک وہ لوگوں نے ٹوائلٹ پیپر خالی ہو گئے اور بریڈ اٹھا لیا اور سپر مارکیٹیں دو چار دنوں کے لیے خالی ہو گئی تو یہ یہ ہے یہ کوئی بہران نہیں ہے یہ وہی چیز ہے کہ اقدم سے لوگ جب نکلے ہیں تو وہ جو گاڑیوں میں تیر ہونے ڈلوائی ہے ریزرڈ ختم ہو گیا اب پیچھے سے آ رہا ہے وہ روزانہ کے وہ روٹین میں آنا شروع ہو گیا وہ ایک دو تین چار دن میں وہ آستہ سب روٹین پہ آجے گا کیونکہ لوگوں نے اب ٹینک فل کروانی ہے جنہوں نے نہیں وہ بھی اب کروانے ہیں تو اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے اس لیے اس بہران پہ کوئی آواز نہیں اٹھی کوئی اپوزیشن نہیں چیخی کوئی لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے کوئی مظاہر نہیں ہوئے ایون دو دو تین تین میل لمبی لینے لگی پہلے دنوں میں تو لوگ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے تیل دویا لیکن انہیں معلم تھا کہ یہ سیچویشن یہ ہے اس طرح کی تو اس میں گورنمنٹ نے بھی ایکسپلین کیا تو خیر وہ بہران تو تقریباً گزر گیا یا ایک دو روز میں گزر جائے گا اب بات کرتے ہیں ہم اپنی پاکستانیوں کی تو ویسٹ میں میں جو باقی نہیں پتا میڈل ایسو گرہ کا وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی لیکن ویسٹ میں جو جس جہاں یورپ یوکے امریکہ اکینڈا یہاں جو پاکستانی آنا ان کی اکثریت پاکستان کی اکثریت میں کہہ رہا ہوں سب نہیں اکثریت وہ دو اے ان کی سوچہ دو اے سوچوں میں بھٹے ہوئے ہیں ایک وہ جو کہ مذہبی سوچ رکھتے ہیں وہ انہوں نے جناب وہ ٹوپیوں بھی پہنی ہوتی ہے یہاں آپ باہر نکل جائیں تو وہ لمبے لمبے عربیوں کو جیسے جبے یا جا کیا کہتے ہیں وہ بھی پہنے ہیں اور بڑے وقت کے نمازی پپند یہ وہ حالانکہ دنیا بھر کی وہ دو نمبری کرنے میں وہ آگے ہوتے ہیں سب سے اب ان کی جو سوچ ہے نا ان کا یہ کہنا ہے جو سوچتی ہے کہ یہ تو ہے کافر ملک ہے یہ تو ہمارے جو ہم مسلمان تھے ہماری جو اچھی چیزیں تھی یہ انہوں نے اڈاوٹ کر لیا تو اصل میں یہ جو بھی یہاں بن رہا ہے جو بھی جہاں ہو رہا ہے جو بھی سسٹم ہے جو بھی یہ کر رہے ہیں نا یہ ہمارا مسلمانوں کا انہوں نے اپنایا ہوا ہے ایون ان کو تو یہ نہانا بھی نہیں تھا آتا یہ بھی ہم نے سکھایا کیسے نہاتی ہیں کیسے مود ہوتی ہے صفائی بھی ہم نے سکھایا تو ہم نے کیونکہ اپنے مال چھوڑ دی ہیں تو انہوں نے جو اپنا لی ہیں تو یہ انہوں نے تو فنائی ہونا ہے تو اس لیے وہ جو ہے نا اپنا ان کے وہ نہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی ڈاوٹ کرتے ہیں اور اندر ایک نفرت سی پائی جاتی ہے کہ نہیں جی انہوں نے تھے ساڑھا تھے کسی تھے بس پچھے یہ پاکستان ہی ہیں بچوں کو تلیم تو وہاں ہی ہے پڑھاتے ہیں لیکن یہاں مدرسے وغیرہ کھولیوں میں اصل تلیم تو وہاں ہی ہے اصل تو یہ ہی ہے یہاں تو یہ بے جو بھی وہاں بھی رہے ہیں یہاں سب کچھ کر بھی رہے ہیں سارا ہر چیز انشورنس فراڈ بھی ہو رہے ہیں بیوی سے طلاق کر کے دو گھر بھی لیئے ہوئے ہیں اور بھی سب کچھ ہو رہا ہے سب ڈرامے بازی پوری ہے لیکن وہ مذہب کا سارا لے کے اپنی تمام ساری جو آنا وہ حرام زدگیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے جو جنہیں لبرل تو نہیں کہیں گے جو تھوڑے سے یا آہ دنیا دار کہہ لیں دنیا دار قسم کے ہیں تو وہ ہے کہ وہ نارمل آپ کو نظر آئیں گے وہ اپنا پینٹکوٹ میں اور ٹائم ہے اور سارا جیسے ویسٹر محول کو اپنایا ہوا ہے اور دار درو بھی پیتے ہیں سارا کر کے لیکن وہ بھی ان کی بھی اکثریت میں یہ سوچ ہے یار انہوں نے ہمیں بڑا لوٹا ہے دو سو سال انہوں نے ہمیں لوٹا ہے یہ جو جو کچھ انہوں نے بنایا ہمیں لوٹ مار کے بنایا ہے اب ہمیں موقع ملا تو ہم بھی یہاں کیوں نہ لوٹ مار مجھے تو اس لیے وہ اپنی وہ ٹیکس چوری ہو کوئی کریڈٹ کارڈ کا فراڈ ہو انشورنس فراڈ ہو سارا تو وہ جب رہا ہے تو وہ بھی بندہ پوچھے لوٹا انہوں نے کہا لوٹا بھائی وہ تو یہ تو آئے تھے کہ بزنس کرنے انڈیا کمپنی آئی تھی اور تھوڑے سے گھو رہے تھے اور مکسیمال بھی جو کسی علاقے میں رہے دو تین نظار گھو رہا ہوگا اصل میں تو لوٹا آپ کے جو آج بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اب اجداد میں انہوں نے اپنی بہو بیٹیاں بیٹیاں تک پیش کی انگریزوں کو اصل تو یہ ہوا ہے انگریزوں نے انگریز کی فوج میں سارے ہندوستانی تھے اور یہ سارے ہمارے جو آج بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں شاہ محمود قراشی ہو جائے چودری نشار اور ہر پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ انگریز کی فوج میں بندے برتی کرواتے تھے اور جو ازادی کے جو لوگ ہوتے تھے جو ازادی کے کہتے ہیں لڑے والے ہوتے تھے ان کی مقبیاں کر کے ان کو تختہ دار تک پچانے میں ان کا کردار رہا تو انگریزوں نے کہاں لوٹا ہے انہوں نے ہماروں نہیں لوٹایا اور لوٹ کے اور آج بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ کے کچھ وہیں لوٹ کے یشی کر رہے ہیں کچھ وہاں سے یہاں لے آتے ہیں تو خیر دوسروں کی یہ سوچ ہے اب یہ دونوں سوچ کے جو لوگ ہیں نا یہ اس قسم کا جب کوئی بہران آتا ہے یا کوئی کفیت ہوتی ہے کئی چوری ہو جائے کئی ملڈر ہو جائے کئی تو یہ ایک دم سے بس پھر ان کا کھل جاتا ہے آج یہ پچھلے ایک 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 سا بھی سوشل میڈیا پر ایسے لوگ ہی وہ دیکھو جی دیکھو ایون ہمارے کچھ منسٹر کو بیڈیا بھی بیٹھ کے وہ جی بہران انگریز وہ تو وہ انگلینڈ میں بھی آ گیا تیل کی شاٹی تو وہاں بھی ہو گئی تیل تو وہاں بھی مہنگا ہو گیا تو وہ یہ جو لڑیاں پانی شروع کر دیتے ہیں خوشی ہیں لوگ ہو جی ایتھے بھی ہو گیا دیکھو جی تو جی ساتھوں کہندے ہو وہ اپنی چھپانے کے لیے ان کا جو کوئی ہوتا ہے تو جہاں انسان ہے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے انسان غلطیوں کا پتل ہے وہاں ایون غلطی بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی تو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا کسی بھی غلطی کو کسی بھی بہران کو کسی بھی حادثے کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو سال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور آئندہ ایسے حادثت نہ ہو ان کی کیا پلاننگ ہوتی ہے اصل میں ان لوگوں کی جیت اور ان کا جو سسٹم ہے یہ ہے یہ ہم پناتے نہیں ہم بس اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں اب وہ کیا لفظ ہے یار وہ چوتیا برگیڈ وہ شروع ہو جاتی ہے اپنا حلالہ کرنے اور جو رامتوں بھی ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے خیال سے ہمیں ان لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیے بجائے ان پر تنقید کرنے کے کرنے کی حادث ہے کہ ہر بات پر تنقید ہر بات پر تنقید اور یہاں کے سسٹم سے یہاں کے لوگوں سے ان کی سوچ سے کچھ سیکھنا چاہیے اور سیکھ کے ہمیں اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اور وہاں کچھ بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہاں کیسے پرابلموں کو سال کیا جاتا ہے کیسے فیوچر کی پلاننگ کی جاتی ہے تو یہی آج کا میرا پیغام تھا ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں جلدی